ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا ان کے دل کو تکلیف مہنچے گی میرے اللہ میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے نہ اپنے گھر کی طرف گئے بلکہ سیدھا جنگل کی طرف رونا رونا صرف رو ایک دن دو دن دس دن بیس دن اللہ برحت تاکہ چالیس دن گزر گئے نہ کسی سے ملاقات نہ ملنا نہ جلنا کچھ نہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں صرف رو رہے ہیں ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور سلمان جاؤ ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے اس کو میرے پاس لے کر کے آگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہ کے سامنے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سب ان کی نگاہ میں ہیں جاؤ اور اس کو لے کر کے یہ دونوں چلے دیکھا کہ ایک چروہاں تھا وہ بکریاں چرارا تھا اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے اس چروہے نے کہا تمہارا کون بھائی ہے اور کون ابن عبد الرحمن میں نہیں جانتا البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا فاروق عظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں چروائے سے کہا کہاں ہے وہ تو کہاں ہے نہیں بتا سکتا البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے اندھیرہ گہرا چھا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بھارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے ایک نا کردہ گناہ ایک نا کردہ گناہ اس کا اتنا حساس ہے چالیس دن تک نوتے رہے اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے ہمیں تو احساس ہی دیئے میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑی منڈانی کے لئے چلتا ہے وہ تمہارے چہرے پر بعد میں چلتا ہے پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچا تھا جس کے اتنے احسانات ہو اس نبی کے دل کو عذیت قبر انور میں جب کانوں میں ائر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے ناچتے ہوں گے ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بچتا ہوگا ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس امت کو دنیا نے کبھی رولایا نہ ہوتا اگر اس امت میں اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہوتا اتنے بڑے محصف کے ساتھ اتنی بڑی جفاہ کاری اتنی بڑی جفاہ کاری لوگ کہتے ہیں سغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں کہتا ہوں سغیرہ کبیرہ یہ استلاحی طور پر ٹھیک ہے لیکن ہم عاشقوں کے لئے کیا اتنا کم ہے کہ سغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے رات گہنی ہو گئی رات تاریخ ہو گئی رات کی سیاہ ظرفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی اچانک سناٹا ٹوٹا ایک آواز آئی میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو محبوبت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا فاروق عاظم گئے اور ان سے کہا ابن عبد الرحمن چلو حضور بلا رہے ہیں چلو آقا بلا رہے ہیں ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق عاظم کو دیکھا کہا عمر پہلا سوال عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی فاروق عاظم نے سینے سے لگا کہا میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا آقا کا حکم تھا میں بلانے آ گیا چلو حضور بلا رہے ہیں چلو آقا بلا رہے ہیں ابن عبد الرحمن کا عمر ایک احسان کرو گے زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا حضور نے بلایا ہے جانا ہی پڑے گا انکار تو نہیں کر سکتا لیکن مو دکھانے کی حمد نہیں مو دکھانے کی حمد نے کیا مو لے کر جاؤں گا آقا کی بارکرہ میں حضور کو کیا مو دکھاؤں گا اس لیے ایک احسان کرو جب آکا نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی تب لے کر چلو تاکہ حاضری بھی ہو جائیں اور میں حضور کو مو بھی نہ دکھا سکتا مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں کسی نے اقبال سے کہا تھا اقبال جرمنی تک جاتے ہو برطانیہ تک جاتے ہو مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے ہیں اقبال نے کہا جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں کیونکہ مو دکھانے کی حمد نہیں ہے جب ہم تقریروں میں پڑھتے ہیں لوگ سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں قبر میں حضور آئیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور آئیں گے تو مو کیا دیا شرم ایسیاں سے نہیں سامنے چھایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے سوچو کیا کیا ہے کیا کیا ہے جو قبر میں ان کو مو دکھا اپنوں کے ساتھ ظلم کیا ماں باپ کی حق تلفیا جوہے کھیلے کرکٹ کے موقع پہ کرکٹ کے نام پہ جوہے کھیلے اور تو پہ بد نگائی کی بچوں کے حق ادا نہیں کی رات رات بر فلمیں دیکھتے رہے زندگی پوری ہو گئی بال سپید ہو گئے داڑیاں مڑا مڑا کر گھٹروں میں پھیکتے رہے بیٹیوں کی تربیت نہیں کی حضور آئیں گے اور ضرور آئیں گے قبر میں لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے کہیں ناراض نہ ہو جائے بہت منازوک ہے طبیعت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نہ مو پھیر خدایہ نازک ہے بڑی غیرت سلطانِ مدینہ بہت طبیعت نازک ہے کوئی الٹے ہاتھ سے ناک ساف کر لیتا تھا تو بھی ناراض ہو جاتے تھے میں سوچتا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے کوئی ناک ساف کر لیتا تو اس پہ ناراض ہو جاتے تھے ہم نے کیا کچھ نہیں کی کبھی سوچا نہیں آخر کبر ہے کوئی نہیں آئے گا کبر میں کوئی نہیں کب تک ہم ایک دو